اوہ میرے بھائیوں مہینہ رمضان آ گیا کیا آ گیا ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا کیا کرو گے روزہ رکھی کیا کرو گے بھوکے رہیں گے اب میرا حلب کانٹے چھو کریں چونکہ میری عادت ہے پانی پینے میں بار بار پانی پیتا ہوں اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرا اللہ نے کہا نہیں پینا شام کو پھلاؤں گا شام کو کھلاؤں گا ابھی چھوڑ دے ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا روزہ رکھی تراوی پڑھیں گے غیبت نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے گالی نہیں دیں گے غلط نہیں دیکھیں گے غلط نہیں سنیں گے ایک ہوتا ہے سون ایک ہوتا سیام سوم سیام قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں ہاں اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ سَوْمَ فَلَنْ تُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَا اور کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَام تھوڑا سا فرق ہے یا ارواو سے تھوڑا سا فرق ہے سوم کھانا پی نہ بن کھانا پی نہ بن سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شئے کا روزہ جماغ غلط نہیں سوچ رہا روزہ ہے اِذرہ بینی کے روٹی نہیں کھا مہینے پانی نہیں پیونا نہیں نہیں جماغ کا روزہ غلط نہیں سوچے گا آنکھوں کا روزہ بے حیاء نہیں ہوتی جس کی آنکھ بے حیاء ہو جائے آئے 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 مرا گیا مرا گیا جس کی آنکھ بے حیاء ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے پتھر ہو جاتا ہے پتھر ہو جاتا ہے جس کی آنکھ میں حیاء کس سے لائی سرما آ جائے ساری دنیا کے شیطان اسے گمرہ نہیں کر سکتے جس کی آنکھ چھک گئی ساری دنیا کے شیطان اسے گمرہ نہیں کر سکتے آنکھ کا روزہ کانوں کا روزہ کانا نہیں سنیں گے حرام نہیں سنیں گے خیبہ نہیں سنیں گے زبان کا روزہ کھانا نہیں پینے نہیں خیبت نہیں گھالی نہیں چھولی نہیں شکایت نہیں جھوٹ نہیں بہتان نہیں لگائی بجھائی نہیں صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں زبان کا روزہ ہلک کھانے پینے کا ہلک سینے کا روزہ بغض نہیں دل کا روزہ نفاق نہیں پیٹ کا روزہ حرام لکمہ نہ جائے ہاتھوں کا روزہ غلط نہیں طولنا ہاتھوں کا روزہ غلط فائل سائن نہیں کرنی ہاتھوں کا روزہ رشوت نہیں لینی ہاتھوں کا روزہ ملاوٹ نہیں کرنی ہاتھوں کا روزہ کھوٹ کا کام نہیں کرنا ہاتھوں کا روزہ ناب طول میں کمی نہیں کرنی ہاتھوں کا روزہ سونے شادی میں ملاوٹ نہیں کرنی ہاتھوں کا روزہ ہاتھوں کا روزہ تھپڑ نہیں مارنا لاتھی نہیں مارنا ظلم نہیں کرنا فائر نہیں کرنا پاؤں کا روزہ تکبر سے نہیں چلنا ایڑی مار کے نہیں چلنا پاؤں کا روزہ اجب سے نہیں چلنا اترا کے نہیں چلنا گھمنڈ سے نہیں چلنا پورے وجود کا روزہ عورت کا روزہ جسم نظر نہ آئے بدن نظر نہ آئے چہرہ چھپ جائے لباس میں چھپ جائے پورے وجود کا روزہ ایسا روزہ جس نے رکھا جس عورت مرد نے رکھا مبارک اللہ مل گیا اللہ مل گیا اللہ مل گیا اللہ ملا اس کے خزانے ملے اللہ ملا اس کی جنت ملی اللہ ملا اس کی رحمتیں ملی اللہ ملا اس کی برکتیں ملی اللہ ملا زمین کی برکت ملی اللہ ملا اس کی رضا ملی اللہ ملا تو جنت ملی اللہ ملا تو بیماریاں دور اللہ ملا تو نفرتیں دور اللہ ملا تو بغض دور اللہ کو پانے کا مہینہ میرے بھائیو آؤ روزہ رکھیں پیاس سے نہ گبراؤ کوک سے نہ گبراؤ میرے نبی کی اولاد پہ بہتر گھنٹے پیاس آئی بہتر گھنٹے بہتر گھنٹے بہتر گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے موں میں گیا نہ بڑوں کے نہ بچیوں کے آج تم تو سولہ گھنٹے کے بعد پانی پیو گے سولہ گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے بہتر گھنٹے کے پھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہم روزہ رکھیں گے ہمیں اللہ ملے گا ہم ترابی پڑھیں گے ہمیں اللہ ملے گا ترابی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نے کی ترابی کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یقود کا محل جس کے ساتھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ترابی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے پر روزہ خوبصورت بناو روزہ خوبصورت بناو روزہ روزہ بناو آنکھیں روزہ رکھیں تماؤ روزہ رکھیں یہ ہونٹ روزہ رکھیں یہ ہاتھ یہ دل یہ سینہ یہ شہوات یہ پاؤں یہ کمائی یہ ترازو یہ تجارت یہ سائن یہ فائل یہ ڈیل ہر شہو روزہ رکھیں ہر شہو روزہ رکھیں تو اللہ آپ کا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو اس دل کو دھو دو دل کو صاف کر دو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انیس میری عظیم الشان سنت میری عظیم الشان سنت میری عظیم الشان سنت صور 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 ص اظیم شان کہا جسے اظیم شان کہا جسے اظیم شان کہا تو ایک اور بھی ہوں گی ساری اظیم شان ہیں پر جس کو خود میرے نبی نے کہا اظیم شان اظیم شان یہ مسورات بھی سننے آپ بھی سن لو میری بیٹے اینس میری اظیم شان سنت میری اظیم شان سنت کیا کہ صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھا کر کسی سے بغض نہ رکھ کسی سے حسد نہ رکھ کسی سے کینا نہ رکھ کسی پہ گلہ نہ رکھ کسی سے رنج نہ رکھ کسی کے ساتھ نفرت نہ کر کسی سے حسد نہ کر کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر اپنے دل کو انسان مسلمان نہیں انسان انقدرتا یا انستطاعتا ان تصبح و تنسیا و لیس فی قلب غشن لی آحادن لی مسلمان نہیں لی مومنان نہیں اناس میرے بیٹے اس دل کو تمام انسانوں کے بغض سے پاک کر دے کھوڑ نفرت بھزت پاک کر دے وہ جو زمینال بڑا گھنڈا کیتا ہے میں نے انہوں ماف کرنا اس میرے نال چنگا نہیں کیتا میں نے انہوں ماف کرنا میں جاتا ہی نہ کیتا میرا کلیانے اٹھردا میرا ہونے اٹھردا میرا منے اٹھردا میں کر کے رونا ہے میں بدلہ لے کے رونا ہے میں انہوں چھڑنا نہیں چاہے میری ہرشاہ لگ جاوے بک جاوے کہ میں ہاں جڑتا ہوں یہ شیطانی جملے ہیں 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 اللہ کے واسطے معاف کرو معاف کرو معاف کرو اسے دھو دو اسے دھو دو اسے دھو دو کہ میرے نبی کی عظیم و شان سنت اور اس وقت خوشحبری میرے بیٹے اناس جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے گا یوں میرے ساتھ جنت میں ہو جائے گا دل صاف کرو ایک حدیث سناتا ہوں دل کی صفائی کیسے عظیم الشان آپ مجلس میں ہیں دروازہ مسجد نبی آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے ایک انساری صحابی ادھیڑ عمر پچاس ساکت کے درمیان کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں کالی سفید داڑی ہاتھ میں جوتا وضو کا پانی تازہ داڑی سے گر رہا اگلا دن وہی ٹائم میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے تھوڑے دیر بعد کال والے صحابی کال والے حلیہ جوتا داڑی میں وضو کا پانی اگلا دن اس دروازے سے جنت ہی آ رہا ہے وہی صحابی وہی حلیہ داڑی میں وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا اس محفل میں اس مجمع میں ایک صحابی ہیں ان کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما یہ تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں ساری رات نفل سارا سال روزہ اور دن رات میں ایک قرآن کا ختم شاہ سنا آگئی عبادت ساڑھے کھولو فرض نماز نہیں پڑی جاندی بھئی ساری رات نفل سال میں دو روزے نہیں رکھنے دو عید بیس دو عید بیس سارا سال روزہ ساری رات نفل دن رات میں ایک قرآن کا ختم اللہ کے نبی کو پتا چلا تو زبردستی ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو اس پر تیار کیا تین دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو اس پر تیار کیا زبردستی ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے کہ اس کو جنت کی بشارت ملی چوبیس گھنٹے کا سارا جتنا بھی دورانیہ ہے جتنا بھی وقت ہے اور چوبیس گھنٹے کا جتنا بھی ٹائم ہے وہ تو سارا میں نے عبادت سے بھر دیا ہے رات کو نفل دن میں روزہ اور ختم قرآن میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے انہیں کوئی پنجی گھنٹے یہ ایک گھنٹہ وقت میرے کوئی عبادت کر رہے ہے پہنچ گئے چاچا سلام علیکم جی بھتیجے بھر جی چاچا اببا جی ناراض ہو گئے میں دو چار دن ان سے چھپ کے رہنا چاہتا ہوں اجازت ہے آپ مجھے اپنے گھر میں دھرا ہو گئے کب بطریہ جس لے مرضی جس لے مرضی جا پھر اپنا گھر ارادہ تھا رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں عشاء کے نماز پڑی عبداللہ بن حب چادر اوڑی اور یوں آنکھ میں اتنا سراخ کر کے لے گئے کہ میں دیکھوں گا یہ چاچا جی کیا کرتے ہیں چاچا جی آئے ان کا نام بھی کسی حدیث میں نہیں آیا اتنے عام درجے کے صحابی ورنہ نام صحابہ کے موجود ان کا نام شاید کسی شرعہ میں ہو کتاب میں آئے اللہ مابس میں کہ جون لیتے فجر کی ازان پہ اٹھے عبداللہ بن عمر تو پریشان ہو کوئی ایک ہی سوری رات ستے انٹا پہ گئی تو نفلو ہی نہیں پڑے انکہ شاید آج طبیعت خراب ہو کل دیکھوں گا کل پھر سوئے اور چادر میں اتنا سرات کر دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ پھر آئے اللہ مابس میں اور جون سوئے اور فجر کی ازان پہ اٹھے عبداللہ بن عمر کا تو دماغ چکر کھانے لگا اے چکر کی یہ اس زمانے میں منافق تحجد نہیں چھوڑتے جدر کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں یہ جنتی ہو کر تحجد کے دو نفل نہیں دو نفل ان بلکل بھیل کے رہ گئے ان کہ شاہر آج رات ویک کے جان گا چکر کی یہ آج کوئی نمہ کامی نہ کر نہیں کر رہے ہیں پھر رہت جا فجر دی نماز تے اٹھے تو سلیو نہیں چوپر آئے سکتے اگر چاچا ایک گالتہ دس تو ہنگی کیوں 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 یا پتہ اگر میں ترہے دیں سنیا اللہ دن نبی آکر جنتی آرہ تو آیا پھر اللہ دن نبی آکر جنتی آرہ تو آیا پھر اللہ دن نبی آکر جنتی آرہ تو آیا تو میں ترہے رابطہ رون پریشا کہنے لگے بھتی جو دیکھا ہے بس وہی ہے اور کچھ نہیں میرے پاس اچھا اب اللہ کہ نبی تو سچا وہ بات حالت ہو نہیں سکتی لہذا اپنی اکل کو ملامت کر رہے ہیں کہ تیری گال سمجھ آئی کوئی نہیں گال سچی ہے بدل تیرے گاٹے ہوں نہیں لے رہی عجیب نظر آیا کہ صحابی تین دن جنت کی بشارت اور دو نفل اٹھ کے نہیں پڑے ساری رات جب وہ مڑے اور دروازے تک پہنچے تو کہنے کہ بطریہ اور آمن اور آمن رتی اب تجھے اندر کے بات بتاؤں تو مجھے دیکھنا یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے میرا دل سب سے صاف ہے اب مجھے دیکھنا عبداللہ بن عمر نے کیا کیا ہوا ہوا یہی ہے یہی ہے یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جنتی بنا دیا ہے اور اچھا اگلی دو باتیں کہیں کا بھتیجے یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں کوئی خوٹ نہیں کوئی رنج نہیں کوئی گلہ نہیں کوئی حسد نہیں کچھ نہیں ہے ویلا کاغذ چپتا اور 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 اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے کبھی حسد نہیں ہوا اب اس کا رییکشن عبداللہ بن عمر حوضہ ہوا اچھل گئے حوضہ ہوا یہ 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 جس سے آپ جنتی بن گئے اور آگے کھا پرے کرے کون اللہ ہوت بھر کرے پرے کرے گون کرلو آپ کرلو سوری راست سو فرض نماز ادا کرو حرام نہ کھاؤ کبھیرہ گناہ نہ کرو ہو جائے توبہ کرلو اللہ کی خسام اللہ پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے دنیا کا تھانے دار نہیں ہے اللہ معاف کرنے کے لئے تیار بیٹھ ہے ارے میں تمہیں عزاب دے کے خوش نہیں ہوں تم توبہ کرلو میں تمہیں ماف کروں گا تم میرے نبی نے کہا ستر دفعہ توبہ توڑو دن میں اور ستر دفعہ توبہ کرو تو اللہ ہر دفعہ ماف کرے گا گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں یا انسان ہیں بشر ہیں وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو ہاں پھر وہ بھی انسان نہیں جو اڑ جائے گا کی ہو گیا رشوت لیل کی ہو گیا زنا کی تا کی ہو گیا شراب پیتے کی ہو گیا کبزہ کرلے زمین تے کی ہو گیا یہ خطرنات کیس ہے یہ کفر سے بھی خطرنات کیس ہے لیکن اگر وہ ساری دھرتی گناہوں سے پھر دے اور آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے اور نادم ہو کر ایک دفعہ کہہ لسانیا جان دی کر ماف کر اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اللہ ایک بول پہ یوں ماف کر دیتا کہ جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ بقی نہیں چھوڑتا کہ جا ماف کی روزہ بناو دل کو صاف کرنے کے ساتھ میرے نبی بھی ساتھ اللہ بھی ساتھ رات کی تراوی قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو ایک مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ کام پہ جاؤ واپس کمرے میں ٹی وی بند کر دو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن اخبار نہ دیکھو یہ ٹاک شو نہ دیکھو صرف قرآن پڑھو قرآن ہاں تمہارے دیوے قرآن لگا سنو کسی دین کی بات لگی سنو پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں میں دکھ سے کہہ رہا ہوں میرے دیس کے تاجر نے زخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری مسنوع مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری اللہ کی رحمت کی ناقدری وہ کتنے پیسے بنا لگو گے چند کرور چند عرب چند خرب اللہ کی قسم ایک روزے والے کو سستہ سودہ دے دو تمہاری گیارہ پشتوں کو اللہ سمار دے گا روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناو روزے کو جنت کمانے کا اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناو کسی سے ناراض ہو سلح کر لو لوگ حج پہ جاتے ہیں کوئی جناب ماف کرے جے میں حج تے جا رہے ہیں کوئی وعدہ گھٹا جناب ماف کرے جے میں حج تے جا جوٹا فرض ہے روزہ بڑا فرض ہے روزہ آگیا رمضان آگیا جس سے ناراض ہو میں پھر ہاتھ جڑتا ہوں یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو گھر پہنچو یار ماف کر دے رمضان شروع ہو گیا میرے روزے نہ خراب ہو جائیں مجھے ماف کر دو اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو جس نے میری جنت لا مسئلہ ہے میرے اللہ رسول لا مسئلہ ہے یا میرے میں تنہوں ماف کیتا میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے اپنے روزے کو حسین بناو اسے صاف کرو زکاة ادا کرو کھانے کھلاو افطاریاں کرو سہریاں کھلاو دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ کم کر دو ریٹ کم کر دو نسلیں کھائیں گی نسلیں کھائیں گی نسلیں کھائیں گی مالداروں سے کہتا ہوں زکاة دو کہ جب مالدار روز زکاة نہیں دیتے غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں آئے زکاة دو زکاة دو ایک عجب فضیلت سنو ایک عجب فضیلت سنو خود من اموالہم صدقتا تتاہرم بہا وتزکیہم وصل علیہم اللہ کہتا ہے اے ایمان والو میں اللہ اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو پھر اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب جو تیری امت میں زکاة ادا کریں آپ ان پہ درود بھیجیں وصل علیہم اللہ اکبر وصل علیہم یہاں سلے سے مرد دعا ہے دعا ہے آپ ان کے لئے دعا فرمائیں آپ ان کے لئے جو زکاة دے رہے ہیں میرے حبیب آپ ان کے لئے خصوصی دعا فرمائیں اور اس کے لئے درود کا لفظ میرے اللہ نے استعمال کیا جس کو ہم نبی کی حق میں امت کے بارے میں دعا سے ترجمہ کرتے ہیں کہ مال خرچ کرنے والا نماز پڑھنے والے کے لئے نہیں ہے سلے علیہم حج کرنے والے کے لئے نہیں ہے سلے علیہم روزہ رکھنے والے کے لئے نہیں ہے سلے علیہم تحجد پڑھنے والے کے لئے نہیں ہے سلے علیہم مال خرچ کرنے والے کے لئے ہے سلے علیہم اے میرے حبیب آپ ان کے لئے دعا فرمائیں آپ ان بدرود پڑیں آپ ان کے لئے دعا فرمائیں کہ میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے میرے رب نے کہا میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے آپ نے کہا غریبوں کے پاس یہ چوکیداروں کے پاس یا رسول اللہ آپ کیامت کے دن کہاں ہوں گے کہ میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا ہے یا رسول اللہ جنت میں جانا کیسے ہوگا کب جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا میری اونٹنے کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ ریڑی والے رکشے والے یہ گاڑ یہ چوکی دار یہ پیرے دار یہ سبزی بیچنے والے کنیریاں بیچنے والے یہ ٹاؤن بنانے والے یہ جنت میں جو ایمان والا ہے جو تقوی والا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جو حرام سے بچتا ہے جو حلال کماتا ہے جو مالدار ہے جو بادشاہ ہے وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ جائے گا میں کسی کی کمی نہیں بیان کرنا چاہتا جب میں تقابل کیا ہے تقابل ہے کہ میرے نبی نے کہا میرے امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں مالداروں گے میرے پیشے ہوں گے غریب میرے ساتھ ساتھ ہوں گے آئے شاہ غریبوں سے پیار کرنا انہیں اپنے پاس بٹھانا اللہ تجھے اپنے پاس بٹھائے گا قیامت کے دن اہب المساقین وقربیہم فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يُومَ الْقِيَامَةِ سکات دو مال خرج کرو سخی بنو بخیل نہ بنو بخیل سے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے اور سخی سے اللہ یاری توڑتا نہیں سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں بخیل سے لگاتا نہیں سخی سے توڑتا نہیں ایک سخی کا قصہ سنو غریب کیسے سخی بنے ایک صحابی رات کو اٹھتے یاری اللہ تیرا نبی کہہ رہا ہے مال خرج کرو تو میرے پلے تک کف بھی کوئی نہیں میں کی خرج کر رہا اچھا یاری اللہ جن جن لوگوں نے میری بیزتی کی جن جن لوگوں نے میری بیزتی کی میں نے سب کو معاف کیا یہ میرا صدقہ قبول فرما صبح فجر کی نماز آپ نے سلام پھیرا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سوارے چھپ سب چھپ کسے بھی نہیں کیتا آپ نے کہا بھائی رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے پھر وہ کھڑے یاری اللہ مجھے خیال آیا پریسہ دا پلے ہے کوئی نے چلو اپنی عزتہ صدقہ کرا جہاں میری بیزتی کیتی میں معاف کیتا میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے بہت بڑا مجمع ہے اور اللہ کی رحمت سر پر چھائی ہوئی ہے اور ایسے سایہ فگن ہے اور فرشتے موجود ہیں اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے ماشاءاللہ امید اللہ کی ذات سہر آدمی کا روزہ ہوگا جس نے چھوڑا ہوگا انشاءاللہ کسی عذر کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہوگا وہ انشاءاللہ سردیوں میں رکھ لے گا جب ٹھیک ہوگا پھر رکھ لے گا ایک دوسرے کو ماف کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور مافی مانگ سردیوں میںц releasing چھوڑا ڈیک ڈیک موسیقی